اسلام کا نام لے کر یہ کرنا تو بلکل صحیح کہا کہ اسلام کو بدنام کرنا بند کیجئے آپ کے خود کی غلطیاں خود کے عمال خود کے کرم ہیں غلط اب وہ غلط عمال وہ غلط کرم جو ہیں ان کو بہت وقت تک ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا اور اسی کے لیے یہ مہلہ اور انہوں نے یہ جو بلکل میں کہوں گے کہ بہت بڑا ارادہ کیا ہے اور بہت مضبوط ارادے کے ساتھ یہ قدم بڑھا رہی ہیں تو بلکل ہم سب کی شبکہ ملائے ان کے ساتھ ہیں دوستو آج کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بہت اچھا ٹائٹل مسلم بہنوں کو عید کا تحفہ چونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور عید تین دن تک ہی چلتی ہے تو اس لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں آج تیسرے دن یہ ہم مسلم بہنوں کو عید کا تحفہ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس سے یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر سید رضوان احمد صاحب کا سو دیکھ لیتے ہیں مسلم بہنوں کو کیا ہے یہ عید کا تحفہ بینہ دیر کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو ٹری این سٹارٹ انشاءاللہ ایسی شیرنیاں جو سپریم کورٹ جا کے مولاناؤں کو مسلمان مردوں کو مسلمان پڑھے لکے جائلوں کو مسلمان وکیلوں کو جو چائلنج کریں گی انشاءاللہ ہندوستان میں ایسی ایک نہیں دس نہیں سیکلوں شیرنیاں آنے والے وقت میں کھڑی ہوں گی اور ان کی مدد کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں سیکل اور رضوان احمد بھی کھڑے ہوں گے جو سکوٹی سے آ رہی تھی کیمرہ اسے کور کر رہا تھا وہ سکوٹی پاک کرتی ہے وہ چلتی ہوئی آتی ہے کچھ لڑکے چلاتے ہیں وہ بائیں انہیں گھور کے دیکھتی ہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار پانچ بار کرتی ہے اور کیمرہ اس پر زوم ہوتا ہے جو فیلڈنگ لگی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنے کی تو میں نے اس کو ریفرنس دیا جا کے اس ہندو سپریم کورٹ کے لائر سے ملو یہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور میں نے ان کو بولا کہ دو تین دن لگ کے پی آئی ایل تیار کریے رضوان احمد کو دیش کو یہ ایک توفہ دینا ہے دیش کی مسلمان عورتوں کو کہ اب ہم تلہ کے حسن کی جو تم نے گنڈا گردی کری ہے اس کو ہم چائلنج کریں گے ہلو نمشکار ستریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب سب سے پہلے پورے دیش کو عید کی لاکھ لاکھ مبارک لاکھ لاکھ شب کامنا ہے اور آج کے ویڈیو کا نام ہے عید پر مسلمان بہنوں کو رضوان احمد کا توفہ جی ہاں دوستو توفہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں دو تین دن پہلے میں نے یہ ویڈیو ڈالا تھا آپ اس کا تھم نیل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے تو جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا اگر وہ پہلے ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے دس منٹ کے ویڈیو کو تو آج کا ویڈیو انہیں اور زیادہ بہتر اور اچھا نظر آئے گا سمجھ جائے گا تو دوستو ہوا یوں تھا کہ شوٹ میں بتا دوں اس لڑکی کو اس کا بھی میں نام نہیں ڈیکلیر کرنا چاہتا ویسے نام میڈیا میں آ چکا ہے اس کا مجھے فون آیا تھا اور ان کے شوہر نے جو مسلم تو ہیں لڑکی مسلم ہے ظاہر بات ہے اور وہ بدقسمتی سے شرم کی بات ہیں کی وکیل ہیں تو ان کے شوہر صاحب نے اپنے وکیل کے تھرو اس لڑکی کو تلا کے حسن بھیجوایا تھا اپنے تھرو نہیں دیریکٹلی لٹر سے نہیں دیریکٹلی ریزیسٹڈ پوز سے نہیں بلکہ اپنے وکیل کے تھرو اور ان کے وکیل نے اس لڑکی کے شوہر کے بیہاف پر اس وکیل نے اس لڑکی کے شوہر کے بیہاف پر ایک جو نوٹس بھیجا تھا اس میں تللاک دیا تھا تین تللاک میں سے پیرا تللاک اور پورے نوٹس میں شوہر کا کہیں سگنیچر ہی نہیں تھا اور مزید کی بات یہ کہ نوٹس بھیجنے والا بھی مسلم اور وکیل اور شوہر بھی مسلم اور وکیل تو جب اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں بہت حساب میں نے کہا کہ صاحب یہ تو فنڈمنٹل رائٹ کا بھی ان لنگن ہے سمیدان کا بھی ان لنگن ہے شریعت کا بھی ان لنگن ہے اسلامیگلو کا بھی ان لنگن ہے انسانیت کا بھی ان لنگن ہے نکاح شادی کا بھی ان لنگن ہے تو ہم نے من بنایا اس کو چیلنج کرنے کا تو صاحب آج اونرابل سپریم کورٹ میں تلاق حسن یونی لیٹرل تلاق خلاف مسلمان عورتوں کو رضوان احمد کا توفہ ہماری پی آئی ال پڑ گئی ہے اور آٹھ پارٹیز کو ہم نے اس میں نوٹس بھیجنے کی گوہار لگائی ہے آنے والے وقت میں آرگومنٹ ہوگا اور اگر اونرابل سپریم کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ نوٹس ایشو ہونا چاہیے تو یہ لڑائی آگے بڑھے گی ابھی صرف شروعات ہے آپ لوگ کا سپورٹ اور پیار چاہیے اب آپ سنیے تلاق حسن کیا ہے تلاق بدد کے بارے میں آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی ٹائم پر تین بار تلاق بول دیا تیس سیکنڈ میں نکاح ختم کر دیا تلاق حسن ایک بہتر طریقہ مانا جاتا ہے تلاق حسن جس میں آج آپ اپنی اہلیہ کو اپنی وائف کو تلاق بولتے ہیں اس کے بعد اگر سائیکل is not there اگر ومن کی پیرڈ سائیکل نہیں ہے تو موٹا موٹا نبے دن کے بیچ میں یعنی آج پھر آج سے پیتالیس دن بعد پھر آج سے پیتالیس دن بعد یعنی نبے دن میں تین بار آپ کو تلاق بولنا پڑتا ہے ایک آج ایک پیتالیس دن بعد ایک اس کے پیتالیس دن بعد اور اس میں اس کے بیچ میں دو سائیکل آف میڈییشن آنا چاہیے وہ قائدہ جو شریعت کہتی ہے وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے کی میڈییشن ہونے کی کوشش کری گئی دونوں طرف سے لوگ بیٹھے یہ طریقہ ہے پرانا اور پھر بھی تلاق بردس سے بیٹر ہے تو ان مہاشے نے اس لڑکی کو بائی پوسٹ اور پوسٹ میں جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا آپ پلیز جا کے یہ ویڈیو دیکھئے سٹنگ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ آج پہلی سٹنگ میں میں تمہیں تلاق دے رہا ہوں میں نہیں یعنی وکیل تلاق دے رہا ہے شہر کے بیہاف پر بے شرمی کی جہلت کی پرکاستہ ہے مرد کی غنڈا گردی کی پرکاستہ ہے تو اس پر ہم نے یہ من منایا تھا کہ ہم یہ لڑیں گے اس لڑکی سے میں نے بولا وکیل سے کانٹیٹ کرو میں نے بھی ان کو ایک دو وکیلوں کے نمبر دیئے میں چاہ رہا تھا کوئی مسلم لائر مل جائے تاکہ وہ شریعت کو بیٹر پہچانتا ہوگا سمجھتا ہوگا لیکن اس بیچاری لڑکی کو جو خود پڑی لکھی ہے کسی بھی مسلم لائر نے مدد کرنے سے منع کر دیا تو میں نے اس کو ریفرنس دیا جا کے اس ہندو سپریم کورٹ کے لائر اسے ملو یہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور میں نے ان کو بولا کہ دو تین دن لگ کے پی آئی ایل تیار کریے رزوان احمد کو دیش کو یہ ایک توفہ دینا ہے دیش کی مسلمان عورتوں کو کہ اب ہم تلہ کے حسن کی جو تم نے گنڈا گردی کری ہے اس کو ہم چائلنج کریں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں تو تلہ کے بدد سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں تلہ کے حسن سے بھی کیا کوئی عورت تلہ کے بدد دے سکتی ہے کیا کوئی عورت تلہ کے حسن دے سکتی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو بڑے حق بڑے حقوق ہیں تو دونہ اسلام کے حق اور حقوق عورت کو یا تلہ دینے کا حق صرف مرد کو ہیں عورت صرف ڈیفنس پر رہے گی عورت صرف سننے کے لیے رہے گی تلہ اگر برابری کی بات کرتے ہو یا تو کہتو کہ اسلام میں عورت کو حق نہیں ہے مرد کے برابر حق اور حقوق نہیں ہیں بول تو دل کھول کے اس کے بعد سمیدان کانسٹیوشن فنڈمنٹل ریٹ سے لڑائی جلی جائے گی خود کہتے ہو کہ اسلام میں بہت حق اور حقوق ہیں تو قبیت پوچھا کہ تلاک حصل جو بہت اچھا طریقہ ہے چلو مان لیتا ہوں بہت اچھا طریقہ ہے کہ نبے دن کا وقت ملتا ہے سوچنے کے لیے آج آپ تلاک بولتے ہو پھر پتالیس دن بعد بولتے ہو یہ حق عورت کو کیوں نہیں عورت کو حق دے رکھا ہے خلا کا اور خلا پہ کنڈیشن لگا رکھی ہے کہ اگر شوہر مان لے خلا کو تب وہ شادی ڈیسول ہوگی یعنی مہاں پر بھی عورت کو پورا رائٹ نہیں ہے صرف اوپر اوپر بول دیا کہ عورت خلا لے سکتی ہے یہ نہیں بتایا کہ تب لے سکتی ہے جب شوہر دے گا ورنہ وہ بھی نہیں لے سکتی ہے اور خلا لینے پر جو مہر تھوڑا بہت مہر کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی حق عورت سے چھن جاتا ہے خلا مانگنے والی عورت کو مہر تک نہیں دیا جاتا تو ایک ساگر بولتے ہو کہ اسلام میں دونوں کو برابر حق ہیں تو دونوں کو تلعہ کے حسن کا موقع دو اور دوسری بات چٹھی لکھ کے تلعہ کے حسن دینے کا کونسا طریقہ ہے بھائی جب بات کرتے ہو چودہ سو سال پرانے کی تب تو وارس اپ نہیں تھا تب تو سپیڈ پوسٹ نہیں تھا تو یہ جاہز تھا کہ اگر ہمیں اپنی بیوی کو تلعہ دینی ہے تو ہمیں کسی پرچے پر لکھ کے دے دیں گے یا کوئی کسی پرچے پر لکھ کے دے دے گا کہ تمہارے شوہر کی طرف سے میں تمہیں تلعہ دے رہا ہوں نہیں تھا نا تو پھر آج کیوں ہیں اور بہت جلدی اس جاہل وکیل کو اس بے شرم وکیل کو جس نے اس عورت کو تلعہ دیا ہے اس شوہر کو اور اس وکیل کو میں جواب لکھوا رہا ہوں یہ دوسری لڑائی ہوگی اور اگر انہوں نے کو بات قائد اسے سمجھ میں نہیں آئی تو ہم دوسری پی آئی ایل کریں گے جس میں تلعہ کو اگر کورسپونڈنس کے تھروں چٹھی پتری کے تھروں دی جائے تو اس کو غیر سمبیدانک ڈیکلیئر کرانے کی لڑائی لڑیں گے تو یہ تھا میرا توفہ مسلم عورتوں کو آج عید کے دن اور مجھے یقین ہے اس میں سلیوشن نکلے گا اگر تلعہ کے حسن دینا چاہتے ہو تو شریعت کا چیز ہرن کرنا بند کرو اسلام کو بدنام کرنا بند کرو تو اب یہ دوسری لڑائی ہے آج لوگ ہسیں گے لیکن انشاءاللہ سال دو سال تین چار سال بعد اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا یونی لیٹرل تلعہ نہیں ہو سکتی جتنا حق تلعہ دینے کا مرد کے پاس ہے شریعت میں بدلاؤ لاکر اتنا ہی حق تمہیں عورتوں کو تلعہ لینے کا دینا پڑے گا اور اگر نہیں دے سکتے تو موڈن لو یو سی سی کے انڈر آنا پڑے گا اور ایک بات پھر سے یاد دلا دوں تم لوگوں کو وہ تو شیدنی لگ رہی تھی کون جو سکوٹی سے آ رہی تھی کیمرہ اسے کور کر رہا تھا وہ سکوٹی پاک کرتی ہے وہ چلتی ہوئی آتی ہے کچھ لڑکے چلاتے ہیں وہ بائیں انہیں گھور کے دیکھتی ہے پھر وہ اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر چار پانچ بار کرتی ہے اور کیمرہ اس پر زوم ہوتا ہے جو فیلڈنگ لگی تھی اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر کرنے کی وہ تو تم لوگ کچھ شیدنی لگ رہی تھی لیکن یہ لڑکی جو اس لڑائی کو سپریم کورٹ لے کے جا رہی ہے اپنے لئے اور مسلمان عورتوں کے لئے یہ تمہیں کون لگ رہی ہوگی تمہارا دل جانتا ہے اس کو تم دلال بولو گے اور اس نوٹنگ کی بات اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر کرنے والی کو تم لوگ شیرنی بول رہے تھے انشاءاللہ ایسی شیرنیاں جو سپریم کورٹ جا کے مولاناؤں کو مسلمان مردوں کو مسلمان پڑھے لکے جائلوں کو مسلمان وکیلوں کو جو چائلنج کریں گی انشاءاللہ ہندوستان میں ایسی ایک نہیں دس نہیں سیکلوں شیرنیاں آنے والے وقت میں کھڑی ہوں گی اور ان کی مدد کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں سیکل اور رزوان احمد بھی کھڑے ہوں گے اور ہاں ایسے ہندو بھائی بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس لڑکی کے لیے سپریم کورٹ میں پی آئی ایل کی ہے دعا کریے گا جہن وندہ بہت اچھا ویڈیو اور اس کا جو یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹی ہوں گی جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے بلکل رزوان صلی اللہ نے کہا وہ اسے دیکھنا چاہیے وہ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور بلکل یہ عید کا تحفہ ہے لیکن یہ عید تک محدود نہیں رہے گا یہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا کیس ہو جائے گا جیسے وہ جو پچھلے کیسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا ہم کے جب ریفارم کی بات ہوتی ہے صدھار کی بات ہوتی ہے تو رزوان صلی اللہ نے بہت صحیح کہا کہ جو غلط کرتے ہیں چاہیں وہ کوئی بھی ہو جو چلاکیاں چل رہے ہیں تلاکی حسن میں اور یا کوئی بھی اور طریقہ ہو کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز کو غلط کرنے کا جو طریقہ اور وہ سہارا لیا جاتا ہے وہ اس بھی وہ سہارا لیا جاتا ہے کہ اسلام کی آڑ میں چھپ کر اس طرح سے کرنا تو اسلام کا نام لے کر یہ کرنا تو بلکل صحیح کہا کہ اسلام کو بدنام کرنا بند کیجئے آپ کے خود کی غلطیاں خود کے عمال خود کے کرم ہیں غلط اب وہ غلط عمال وہ غلط کرم جو ہیں ان کو بہت وقت تک ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا اور اسی کے لیے یہ مہیلہ اور انہوں نے یہ جو بلکل میں کہوں گے کہ بہت بڑا ارادہ کیا ہے اور بہت مضبوط ارادے کے ساتھ یہ قدم بڑھا رہی ہیں تو بلکل ہم سب کی شبکہ امنائین کے ساتھ ہیں اور یہ عید کا تحفہ جیسے کہ میں نے کہا کہ عید تک محدود نہ رہ کر یہ ایک ایسا کیس ہو جائے گا جو آگے آرے والے سمیں میں مسلم مہیلاؤں کے لیے بہت مضبوطی دے گا دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے ہم بہت سارے لوگ یہاں لکھ کر چلے جاتے ہیں جس سے چیزوں کو یہ ایک طرف نظریہ بنا کر جاتے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ریفارم آتا ہے کوئی صدھار آتا ہے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سماج میں شروعات میں تو اس کی بہت مخالفت ہوتی ہے لوگ ہستے بھی ہیں بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں بہت غلط بولتے ہیں بہت رکاوٹے پیدا ہوتی ہیں لیکن وہ ریفارم آگے آنے والے سمیں کے لیے نظیر بن جاتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اب اس کیس میں جو یہ طلاق حسن کا جو طریقہ کیا ہے جو یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک پیپر کے ذریعے ایک وکیل کے ذریعے طلاق دے دی گئی اور یہ بلکل صحیح بات کہی جب آپ برابری کی بات کرتے ہیں اسلام میں محلاؤں کے لیے تو اس میں کوئی جگہ نہیں کہ محلائیں اس طرح سے کر سکیں محلاؤں کو بھی غصہ آتا ہے ان کو بھی کوئی بات بری لگ سکتی ہے ان کے بھی کسی چیز پر اتنا غصہ ہائی ہو جائے کہ وہ بھی کھڑے کھڑے کہہ دیں طلاق 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 یہ محلاؤں کو تو یہ حق نہیں پھر طلاق حسن کی بات رہی تو وہ بھی سارے حق پرش کے تو یہ کیا ہے یہ ایک طرفہ نظریہ یا تو یہ ہونا چاہیے کہ ریفارم ہو بلکل ریفارم ہو اور چیزیں بہتری کی طرف صحیح ہو تاکہ جو تمام محلائیں ہیں مسلم سماج میں ان سب کو اس کا پھل ملے وہ مضبوط ہو سکے سماجک طور پر آرثک طور پر مانسک طور پر مطلب دیکھیں کوئی ریفارم آتا ہے کوئی صدھار آتا ہے تو وہ کیول ایک سائیڈ وہ محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر آگے آنے والی پیوڑیوں پر ہوتا ہے دیکھیں بہت پرانے وقتوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی تو میں اگزامپل کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ستی پرتھا تھی اگر سوچ لیجئے کہ آج بھی ستی پرتھا اسی طرح سے قائم رہتی اور اس کو روکنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے جاتے اور اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو کیا یہ ٹھیک تھا تو کیا جو لوگ ایک طرف نظریہ بناتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلم محلائوں کے لیے یہ صحیح ہے وہ ہے بہت سارے اس نہیں ہیں مسلم کمنٹ میں جو پڑھتی ہو جو نگیٹیو کمنٹس ہوتے ہیں تو وہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غلط ہے یہ نائنصافی ہے ایک طرف کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا فیصلہ لینے کا یا تو حق آپ برابری کا دیجئے یا حق دوسرے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے دوسرا وقتی وہ پروش ہے اور وہ اپنا دومیننس ستھاپیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابض کرنے کے لیے اس حق کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کا بلکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے اور ازوان سر جو کہ سوشو پولیٹیکل ریلیجیس لیگل تمام فیلڈز میں بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں اور انہوں نے بلکل صحیح بات کہی کہ انشاءاللہ آگے آنے والے سمیں میں ایسی بہت ساری شیئر میاں ہوں گی جو غلط کے خلاف بولیں گی اور چیلنج کریں گی ان غلط لوگوں کو ان غلط مردوں کو جن کو لگتا ہے کہ ایک طرف حق جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کر کے وہ کچھ بھی اپنی منمانی کر سکتے ہیں اور بلکل ان کے ساتھ ایسے رزوان سر اور بلکل ان کے ساتھ سارا دیش کھڑا ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی رائے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا جو فرسٹ پارٹ ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے پلیز اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا وہاں پر بھی میں نے اپنی 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 شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اور بلکل آگے آنے والے سبے میں ہم امید کریں گے کہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہو لے مالا ہے معاشرے میں جو کہ صرف ایت تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ سماج میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لائے گا جو کہ مسلم مہیلاؤں کو بہت مضبوطی دے گا پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی اس پیارے ملکہ خیال رکھیں بہت بہت شکریہ جائے ہند